اسلام علیکم ناظرین ڈاکدان اس شریعہ الفوکس کے ساتھ حاضر ہے میں کئی بی لاغ میں آپ کو ایک بات کہتا رہا ہوں کہ جی سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو ان کے درمیان کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے ابھی کچھ اقدام سے ایسا لگا کچھ عمل سے ایک دو دن میں شاید چیف جسٹس بیک آؤٹ ہوئے لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس اگر بیک آؤٹ ہونا بھی چاہیں تو ان کا جو وہ بینچ ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے اہم معاملات میں ان کے ساتھ شامل ہیں وہ کسی صورت میں ویڈراؤ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایک لحاظ سے کسی نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ چیف جسٹس کا کیا انٹریسٹ ہے تو میں نے پھر ان کو یہ جواب دیا کہ چیف جسٹس کا انٹریسٹ تھا نہیں اب ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے مفادات تبدیل بھی ہوتے ہیں تعلقات تبدیل بھی ہوتے ہیں فیصلے اور دوسری چیزوں میں تبدیل ہی آتی ہے اب کل تک بظاہر یہ الزام تھا ان لوگوں پر شدید الزام تھا کہ یہ چاروں عمران خان کی حکومت کو آؤٹ آوے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو پابند کیا ہوا ہے پرانے جو ان کے بوسز تھے ان لوگوں نے جب میں سے آصف کھوسا ہیں حسمت ہیں آپ کے ساقب نصار ہیں تو یہ عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن اب ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ بھی ہے جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے یہ بیک آؤٹ ہوتے ہیں یا یہ فل کورٹ میں جاتے ہیں یا یہ ان کے خلاف ریفرنس داخل جو ہوا ہے اس پہ سپریم جوڈیشل ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر ان کے وہ تمام اخدامات چیلنج ہو جائیں گے جو انہوں نے کیے ہیں ان کا مسکنڈک بھی سامنے آئے گا اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس کا مسکنڈک کہاں کہاں ہے ان جیجز کا کہاں کہاں اورڈی ان ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل ہو چکا ہے کرپشن پہ مسکنڈک پہ اختیارات کے ناجائز استعمال پہ چیف جسٹس پہ بھی اور ان تین جیجز پہ بھی ریفرنس داخل ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس ریفرنس کی بنیاد پر یقیناً ان کی سپریم جوڈیشل کانسل میں پیشی ہوگی اور وہ جیج سپروائز کرے گا جس کو انہوں نے اپنے ٹینیور میں ایک تنکے کی طرف پھیک دیا ہے سائٹ میں تو سوچئے جب وہ کرے گا اور وہ آئین اور قانون سے ہٹنے والا آدمی نہیں ہے اور پھر نیچے جو سات ججز ہیں وہ بھی اس سپریم کورٹ میں ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایک مضبوط اپوزیشن تو ہے اور پھر سپریم جوڈیشل کانسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے جس میں سینئر موس ججز شامل ہوتے ہیں اور پھر سینئر موسٹ ہائی کورٹ سندھ کا ہوگا اور ایک لاہور کا ہوگا اور جسٹس قاضی فائزی شاہ جسٹس تاریخ مسود جسٹس اجازو لحسن لیکن اجازو لحسن پہ بھی ریفرنس ہے تو جسٹس امین اور یہ دونوں ججز لاہور اور سندھ کے تو سوچئے سپریم جوڈیشل کانسل کی کانسٹیٹیوشن ہی بتا رہی ہے کہ کیا فیصلے ہوں گے تو اگر آپ چیف ہیں اور آپ ججز ہیں اور آپ کے خلاف ریفرنس بھی آ چکا ہے اور اس وقت آپ کے کئی ایسے فیصلے انکانسٹیٹیوشنل ہیں غیر آئینی ہیں تو سوچئے کہ اگر آپ فل کورٹ کی طرف جاتے ہیں حالانکہ اس وقت آپ نے اپنی اکثریت ثابت کی ہے سپریم کورٹ میں جو آٹ ججز کا بینچ بنایا ہے چیف جسٹس نے اپنی پوری طاقت شو کر دی ہے کہ ہم اس وقت اکثریت میں ہیں اور وہ سات ججز ٹوٹل پندرہ میں سے سات ججز جو ہیں وہ اقلیت ہیں اگر فل فورٹ کا فیصلہ سات آٹھ سے آ سکتا ہے یہ طاقت انہوں نے بتائی ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان آٹ ججز میں سے کوئی ایک یا دو جج سلپ ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اس گروپ کا سانیوں میں تو میرٹ پر فیصلہ دوں گا اور وہ میرٹ کا فیصلہ اس سات کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہاں فل کورٹ ان کے خلاف چلا جاتا ہے اس لیے فل کورٹ میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے اور یہ لانا نہیں چاہتے مثلا صاف نظر آتا ہے دوسرا آج حکومت کو اپنی بزدلانہ اقدامات غلطیوں کا احساس ہو رہا ہوگا کہ اگر حکومت نے وہ جو دو جونئر ججز کو پوائنٹ کرنے کے لیے ریکمینڈیشن چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آئی تھی تو وہ انہوں نے مانی پہلے نہیں مانی تھی کہا تھا کہ وہ آئین ہی نہیں ہیں اور وہ کھڑے ہوئے سٹینڈ کیا لیکن بعد میں کامپرومائز کی آج وہی دو ججز حکومت کے لیے اس بینچ کے سامنے یعنی بینچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس نے حکومت کے اس لاؤ کا جو قانون بنایا ہے اس کا مستقبل طے کرنا ہے اب آپ بینچ مانتے نہیں ہیں اس بینچ کو آپ مانتے نہیں ہیں جو یہ آٹھ رکنی بینچ آیا ہے حکومت نے سیدھے سیدھے کیا دیا ہم اس کو نہیں مانتے اور آپ چھپتے ہیں جا کر پارلیمنٹ کے پیچھے ایکزیکٹیف ایتھارٹی آپ کے پاس ہے بہت پاورفل ایتھارٹی ہے آپ کے خلاف یا آپ کے اختیارات میں کوئی گھستا ہے یا آپ آپ کے خلاف کوئی غیر قانونی فیصلہ کرتا ہے تو قانون میں اس کے طریقے کار بھی اور آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ یہ اپیل یہ ریویو یہ ساری چیزیں انہی کے پاس جائیں گی اور ہوگا تو پھر آپ کے پاس دوسرے قانونی طریقے بھی کھلے میں مثلا حکومت اگر اس ٹرونگ ہے اس کے پاس آئینی اور قانونی اختیارات ہے تو اس کھلم کھلم کھلی لڑائی میں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس اس وقت کھلی لڑائی ہے تو کھلی لڑائی میں جو بھی انیشیٹیف لے گا وہ سکندر ہوگا آپ دیکھ لیں کہ اس بینچ نے آرٹ رکنی بینچ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے ایک انیشیٹیف آل لے لیا ہے اور لو وہ لو جو بنا ہے اس کو ڈسکس کریں گے بظاہر بینچ بتا رہا ہے بظاہر بینچ بتا رہا ہے جتنے کونسٹیٹیوشنل لائر ہیں کہ یہ بینچ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جب یہ بتایا سپریم کورٹ کو اس تین رکنی بینچ کو جس کو آپ متنازع کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ان کو بتا رہا ہے کہ جناب ہمیں فنڈز نہیں ملیں ہمیں افرادی قوت نہیں ملی ہے تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا کس کو نوٹس جاری کیا ہے انہوں نے فنڈل گورنمنٹ کو بھی کیا ہے الیکشن کو بھی کیا فنڈل گورنمنٹ سے مراد ان اداروں کو کیا ہے جنہوں نے ڈسکرائب کرنا ہے اب یہ ادارے نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں متنازع ججے تو آپ کے نیچے جو لوگ ہیں انگزیکٹیو ہیں وہ کیسے آ جائیں گے وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو مانتے ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ انہوں نے وہ کرنا ہے انہوں نے کمزور ہوئے تو پھر یہ آپ کے نیچے کے لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنی رودات بیان کر دیں گے جناب ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے انہوں نے کابینہ سے اپروول کرا کے پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے منی بل کے لیے یہ ایک منی بل کا سہارا لے کے جو آئین کا آرٹیکل ایٹی ون سے ایٹی فور تک ہے اس کا سہارا لے کے سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے فیل گورنمنٹ اور کابینہ نے اب پارلیمنٹ کا قندہ استعمال کیا ہے کہ پارلیمنٹ منع کر دے اور پارلیمنٹ منع کر دے گی حالانکہ نہ اس کی جیورڈکشن ہے جو جیورڈکشن آپ کی ہے وہ آپ ان کو دے رہے ہیں تو یہ سب جو ہو رہا ہے اس سے تین ریاستی ادارے تین ریاستی ادارے اس وقت آئین اور قانون کو توڑ رہے ہیں آئین شکنی کر رہے ہیں جن میں جیورڈیشری کئی فیصلے ہیں آئین شکنی کے پارلیمنٹ ابھی فیصلہ ابھی آئین شکنی کی انہوں نے آرٹیکل سکسٹی ایٹ حکومت وہ بھی کر رہی ہے تو یہ تین ریاستی ادارے یہ عمل کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر تو وزیر آزم کو جاتا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ آٹ 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 جیجز کا بینچ بنا کر انہوں نے حکومت کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے آٹ جیجز ہیں ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں ہم مائنورٹی مائنورٹی کر رہے ہیں نا ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں ہم مجورٹی میں ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو تو یہ میسیج چلا گیا اور دوسرا میسیج اس الیکشن کمیشن کے خط کے حوالے سے گیا ہے کہ جی آئیے فلاں تارک کو نوٹس ہے اور اس نوٹس پہ آپ نے اگر عمل درامت نہیں کیا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ قانون میں جو لکھا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اور قانون میں لکھا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو سب پر باونڈنگ ہے بینڈنگ ہے اور نہیں مانیں گے تو پھر ان کے خلاف کاروائی ہوگی آئین شکنی کی گویا توہین عدالت کی ہوگی اور توہین عدالت میں وزیراعظم صاحب فارغ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں پی ایم ایلین والے اس بات پہ بہت نارمل ہیں کہ بھئی ہم دوسرا وزیراعظم لے آئیں گے تو لے آؤ بھئی دوسرا وزیراعظم مسئلہ دوسرے وزیراعظم کو تو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس متنازع بینچ کو آپ جس بینچ کو آپ متنازع کہہ رہے ہیں وہ اگر فیصلے کرے گی اور آپ اس کے اوپر دوسرا وزیراعظم لائیں گے تو کل انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی نوے دن کے اندر الیکشن ہو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کس طرح الیکشن کرائے گی کیسے کرائے گی کیا ہوگی وہ آرڈی شیڈول دے بھی چکے ہیں تاریخ بھی دے چکے ہیں طریقہ کار بھی بتا چکے ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی چیخیں نکل گئی اور وہ وہ بھی پارلیمنٹ پہنچ گئی ہے کہ جی ہمارے اختیارات کو غصب کیا جا رہا ہے یہاں پر فوج کا کردار آپ دیکھیں بڑا بہترین کردار ہے وہ اس جو سیاست ہو رہی ہے اور جو آئین شکنی ہو رہی ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے حرانکہ الزام میں سب زیادہ فوج پہ ہوتا ہے کہ یہ آئین شکن کرتے ہیں یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں لیکن موجودہ فوج کی جو حکمت عملی ہے وہ تو سیاست سے اپنے آپ کو الک کر لیا ہے آئین اور قانون اور حلب کی پازداری کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کا ادارہ اس جو گھمگیر حالات میں جو یہ لڑ رہے ہیں اس میں فوج اپنا آرام سے کھڑی ہے اس کو اس اس وقت ان چیزوں سے نہیں ہاں جو اس کا آئینی قانونی حق ہے جو بلائے جائے گا جو قانونی حق ادا کرنے کو کہا جائے گا وہ کرے گا لیکن ایک حد تک وہ یہ ضرور دیکھ رہی ہے کہ ان تینوں کے اس غیر آئینی غیر شکنی اور کھلی جنگ میں پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا اگر پاکستان کو نقصان پہنچنے کی جیسے ہی نظر آئے گا فوج اپنا کردار ادا کرے گی کیونکہ وہ صرف نظریاتی نہیں جغرافی حدود کی بھی سے حفاظت کرے گی اور پاکستان کے اندرونی اس کی بھی حفاظت کرے گی یہ فوج کا حصہ ہے حلاف ہے تو اس وقت اس صورتحال کے لحاظ سے کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا حکومت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے خود سپریم کورٹ کے اندر اگر یہ چینئے ججز چاہیں تو وہ پی ایل ڈی ون سکسٹی ون صدارتی آرڈر ٹوئنٹی سیون کے ٹو کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں دس رکنی بینچ نہیں کیا تھا نہ اس کے خلاف کوئی ریویو ہے نہ پیل ہے وہ فیصلہ آج تک اسٹینڈ کرتا ہے اس فیصلے کو پکڑیں اور چیف جیسٹس کیونکہ ریفرنس میں آ چکے ہیں ان کو جس ہو بھی یا پھر حکومت اتنی طاقت دکھائے جب کھلی جنگ ہے تو پھر کھلی جنگ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے اے جو ہے وہ کلیشن کوف لے کے مجھے مارنے آ رہا ہے مجھے صاف دنیا دیکھ رہی ہو کہہ رہی ہے جی اے آ رہا ہے مارنے کے لیے آپ کو کلیشن کوف ان کے پاس ہے اور میرے پاس بھی بندوخ ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں تو کیا میں اس کی کلیشن کوف کی گولی کھالنے کے لیے سینہ کھڑا کر دوں ایسا ہونا چاہیے ہوتا ہے انسان ڈیفنس میں سامنے والے کو مار دیتا ہے کہ جی وہ بالکل اوپن مارنے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں کیوں نہ مار دوں تو یہ تو عقل مندی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مارے آپ اس کو مار دو ورنہ اس نے تو آپ کو مار دینا ہے وہ تو اس نیت سے آ رہا ہے وہ تو بتا گیا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی حکومت کے ساتھ یہ ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو فارق کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور حکومت کے پاس بھی اختیار ہیں مثلا میں نے جب بتایا ہے صدارتی آرڈر ٹوئنٹی سیون کٹو میں نہیں کہہ رہا ہے یہ اماناللہ کنرانی صاحب بہت بڑے وکیل ہیں کانسٹیٹیوشنل وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار کے تحت ریفرنز موجود ہے حکومت چیف کو بائی فورس لیپ پہ بھیجے سینئر موسکو ایکٹنگ چیف جسٹیس بنائے سپریم جوریشنل کانسل کا اجلاس بلائے اور یہ فیصلے کر دیں تو پھر جو پہل کرے گا وہی سکندر یہ تو میں کہتا ہوں لوگ دائنشو یادیجیے اللہ حافظ